موسیقی 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 نہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ کنفرم ہو گئے آج جس طرح انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن کو اپروچ کیا جو انہوں نے جس طرح کی نگوسیشن کی میری ایک کنوکشن ہے کہ ان کا ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز سے وہ بچانے کے لیے انہوں نے دیکھا ہم بلیک میل نہیں ہو رہا ہے پھر بھی اینڈ میں جا کے پس گئے منی لانڈرنگ کے اوپر اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے ہمیں کیوں نہیں ڈر لگا ہوا پہلے نیب میں انہوں نے مل کے اپنا آدمی رکھوایا وہ جو نیب چیئرمن تھا انہوں نے ان کے بند کیے ان کا تو انٹریسٹ ہی الٹا ہے پاکستان سے انہوں نے اپنی آپوزیشن کا مقصد یہ بنا دیا کہ کسی طرح اس چوری کی ہوئے پیسے کو بچا لیں ہر طرح کی آپ سے کمپرمائز کرنے کے لیے تیار جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے جمہوریت کے لیے ہمارے سے کہیں ہم کمپرمائز کرنے کے لیے تیار لیکن ہم کرپشن کے پر کمپرمائز کرنے کے لیے گزشتہ روز ہونے والے پارلمنٹ کے اس مشترکہ جلاس میں اپوزیشن نے کافی احتجاج بھی کیا اور ہنگا ماری کے باوجود مختلف بلشک وار منظور ہوتا رہے ترمین مسترض ہونے پر اپوزیشن نے ایوان سے واک آٹ بھی کیا اور اسیمبلی میں بات کرنے کا موقع نہ ملنے پر بلاول بھٹو اور شہباز شریف بھی ایوان سے چلے گیا شہباز شریف نے بلاول دیگر اپوزیشن راہنماوں کے ہمرا بعد میں پریس کانفنس بھی کی جس میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اتنا غیر جمہوری رویہ کبھی نہیں دیکھا احتجاج حکومت کی مدد اور سمجھانے کے لیے تھا عدالتی فیصلے کے بعد مشیر بل پیش نہیں کر سکتے اسی طرح شہباز شریف بولے کہ پارلمان کی کاروائی کو پاؤں تلے روندہ کیا ہی غیر پارلمانی رویہ سپیکر کا پوری اپوزیشن اس کو بھرپور کنڈنٹ کر دی ہے مضمت کر دی ہے کیونکہ انہوں نے آج ریڈ ڈائنگ کروس کر دی انہوں نے سمجھانے کی تمام جو پارلمانی روایات ہیں ان کو انہوں نے آج روندیا جو لیڈر دی اپوزیشن ہے اس کو بھی سپیکر میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے شہباز شریف نے ایک اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سپیکر نے چیئرمن بلاول بھٹو کو اے ایوان میں اظہار خیال کرنے کے لئے فلور دے دیا جس پر شاہ محمود قریشی نے اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ جس نے ترمیم کی تجویز نہیں دی وہ کیسے بول سکتا ہے جی بلاول صاحب پلیز جس موزیز میمبر نے ایمینمنٹ موو کی ہوئی ہے اس کو آپ موقع دے سکتے ہیں اگر بلاول زرداری کی ایمینمنٹ ہے تو ضرور بات کریں اگر انہیں ایمینمنٹ موو نہیں کی ہوئی تو کیسے بات کرنا چاہیں گے وہ اور ایسے میں سابق وزیر آزم اور لیگی رانوما شاید خاکان عباسی نے سپیکر قومی سمیلی اصد کیسر پر تنس کیا کہ جس طرح آپ ہاؤس چلا رہے ہیں اس سے ہاؤس کی عزت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اپوزیشن ایدر کھڑے ہیں آپ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا ان کا کیا کہنا تھا ایوان میں آپ کو یہ بھی سنواتے ہیں کچھ ایمینمنٹ ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے جی دس بارہ ایمینمنٹ سے آپ جس طرح ہاؤس چلا رہے ہیں اس ہاؤس کی عزت میں بزیر اضافہ ہی ہو رہا ہے یہاں لیڈرز اپوزیشن کھڑے ہوتے ہیں لیڈرز پارلیمنٹری پارٹی کھڑے ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب شہباز گلد صاحب انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں شہباز صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے شہباز صاحب کل پارلیمان میں جو کچھ ہو آپ سب نے دیکھا مشترکہ اجلاس میں ایک بار پھر اپوزیشن نے کاؤٹ کر دیا ہنگامہ آرائی ہوئی کون سے مطالبات تھے آپ کے خیال میں جو پورے نہیں ہوئے دیکھئے آپ سب کو پتا ہے کہ اپوزیشن بہت دیر سے فیٹف کے اوپر پولیٹکس کر رہی تھی کہ فیٹف کے اوپر انٹائی منی لانڈرنگ بلز نہ آئیں پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوتی رہی آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے پاپڑ والے ریڈی والے مشتاق چینی ان کے ناموں پر عوام کا پیسہ لوٹ کے منی لانڈرنگ کیا گیا وہ اتنی بڑی اماؤنٹ منی لانڈرنگ کی گئیں کہ وہ فلیگ ہوئیں انٹرنیشنلی اور اس وجہ سے ہم پابندیوں کی زد میں گئے اب ایونچلی جب ہم سے ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ لاوز بنائیں اور پوری دنیا میں پوری دنیا کے تمام تقریباً محضب ملکوں میں جو منی لانڈرنگ ہے وہ قابل دستاندازی پولیس جرم ہے مین وہ ایک کرمینل جرم اس کو سمجھا جاتا ہے اس پر پولیس پکڑ کے آپ کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے ہمیں وہی کرنا پڑنا تھا وہی ریکوائرمنٹ تھی پوری دنیا میں ہے کہ آپ بھی یہ لاو بنائیں اور یہ چاہ رہے تھے کہ یہ لاو نہ بنے کیونکہ اگر یہ لاو رہ جائے گا یا بن جائے گا تو جو شہباز شریف صاحب ان کے بیٹوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے اس میں ان کو سزائیں ہوں گی اور یہ پہلے سے مقدمے بنے ہوئے ہم نے نئے نہیں بنائے ان کا دل یہ تھا کہ نیب کو بند کر دیں امینڈمنٹس دی تھی یہ فیٹف کے اوپر ہمیں ہمارا بازو ٹویسٹ کرنے کوشش کر رہے تھے کہ فیٹف کی آرڈ میں ہم کرپشن پہ انہیں اینو آر ہو دے دیں اور کمپرومائز کر دیں وہی آج سارا رولہ گولہ تھا کہ کس طریقے سے کرپشن میں سے نکل جائیں لیکن ہم نے اس کو آج آپ کے سامنے ناکام بنایا اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان 36 لوگوں کو اپوزیشن کے جو نہیں آئے جو آج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے ان کی چوری اور منی لانڈرنگ کا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز سنی اور کیونکہ ہم نے ان سے اپیل کی ہوئی تھی ہم نے تمام اپوزیشن سے اپیل کی ہوئی تھی تمام ممبر سے سوائے ان کی جو اگلی سف کے لوگ ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ اور چوری کی ان سے ہٹ کے تمام لوگوں سے اپیل کی تھی کہ آج بڑا بڑا ہی ڈیسائسف ڈے ہے آپ سوچ لیجئے کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے ان چوروں لٹیروں کے ساتھ جو اپنی منی لانڈرنگ بچانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں یا آج آپ نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو یہ تمام چیزیں جو تھی ان لوگوں کے سامنے تھی ان کا تمام ماضی ان کے سامنے تھا وہ آج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے جس کے لئے ہم ان کا شکریہ آنا کریں اپوزیشن کو دیکھا جب وہ احتجاج کرے تھے تو انہوں نے ایک پوائنٹ بھی ریز کیا وہ کہہ رہے تھے کہ جو بل پاس کیے گئے ان میں بنیاد انسانی حقوق ان کی خلاف ورزی کی جاری آپ کو کومنٹ لینا چاہیں گے دیکھئے بڑی سمپل سی بات یہ سپیکر نے تو رولز کے تحت چلنا ہوتا ہے خواہشات کے تحت نہیں چلنا ہوتا سپیکر نے جو بھی رولنگ دیں جو بھی انہوں نے رولز آف بزنس کے تحت جو ہاؤس کے رولز ہیں ان کے تحت آج ہاؤس کو چلایا اور آپ کے سامنے تھا سب کچھ آپ سب لوگوں نے ٹیلیویشن پہ دیکھا یہ بہت دیر سے بل آئے ہوئے ہیں یہ بل وہ ہیں جن پہ بحث ہو چکی ہوئی ہے اور قومی اسمبلی میں انہوں نے اس بل کو پہلے پاس ہوا قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں انہوں نے اسے ریجیکٹ کیا سینٹ سے پاس نہیں ہونے دیا اس پہ بحث ہو چکی تھی سب ہو چکا تھا اب انہوں نے اس پہ کیا بات کرنی تھی یہ کوئی نیا بل تو تھا نہیں اور ویسے بھی جب ووٹنگ ہو جائے تو اس کے بعد وہاں رول پڑھ کے بتایا گیا کہ اس کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے صرف امنمنٹ جس نے جمع کروائی ہو وہ بات کر سکتا ہے ویسے بات نہیں ہو سکتی تو یہ رولز بڑے کلیر وہاں پہ کر دیئے گئے لیکن ان کا قوہ سفید تھا یہ میں نہ مانو والی بات ہے انہوں نے یہی کرنا تھا وہاں پہ مجھے پیسے پروائیڈ کر دو وہاں وہ بندہ آپ کو پیسے ٹرانس ہو کرتا وہاں سے کمپنی کھول کے سرگدران میں پروپرٹی خریدتے ہیں سرگدران تو کوئی law violate نہیں ہوا لیکن بینکنگ چینل اووائیڈ ہوا پاکستان سے اس لیے پاکستان میں یہ منی لانڈرنگ کہلائے گا اور اب یہ اوفینس ہے بلکل بہت بڑا اوفینس ہے اور اس پر آپ کو سکتی ہے دس سال قید اور ساتھ میں دھائی کروڑ جو ہے وہ جرمانہ بھی ہوگا ہم نے ایسے اناؤنس ہے فہد مصطفیٰ اناؤنس کرتا ہے دس سال قید آپ کے لئے لیکن میرے خواہد سے جہاں 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 جی بہت بڑا مددہ crime ہے تو دس سال ہو سکتا ہے کم ہو اس سے زیادہ نشہ تاکہ باقی لوگوں کو آئیڈیا ہوگا ہم نے ایسی چیز نہیں کرنی سہیچی اسی حوالے سے بات کریں گے ڈائریکٹر فور اکنومکس ان ناشنل افیرز ڈاکٹر اسمان چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے سوال سے گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میں وقت ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائی گا جو تین بل جو منظور کیے گئے ہیں کتنا ضروری تھا ان کا منظور ہونا اور کیا ہم یہ تین کی جی ان کا پاس ہونا ضروری تو تھا کیونکہ ان میں چند ترامین تھی جو کہ درکار تھیں ایف ای ٹی ایف کی ضروریات سخت ہو گئی تھی اور یہ کافی گیپس فل کرتے ہیں مثلا اوکاف کی اوور سائٹ اور اس طرح کی سپسیفک چیزیں لیکن قانون سازی اور پھر اس قانون کو نافذ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے تو میں بہت خوش ہوں یہ بہت خوش آئین اور مصبت قدم تھا کہ یقصہ ہو کے حضب اختلاف اور سرکار نے مل کے یہ پاس کیا ہے لیکن اس کو جب نافذ کیا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا مؤثر ہے اچھا اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جو بینک جو آلریڈی ملک میں جو آملہ موجود ہے انٹری منی لانڈرنگ ایکٹ موجود تھا اس میں ترمیمی کی گئی ہے آپ کے خیال سے ان ترمیم سے اب قانون مزید سخت ہوا ہے یا ابھی بھی کوئی ایسے لوب پھولز ہیں جن کے ذریعے منی لانڈرنگ کی جا سکتی ہے میں نے سنا ہے کہ جو حوالہ ہنڈی کی ایکانومی ہے اس کا وولیوم پاکستان میں پچیس ارب ڈالر کا ہے اتنی بڑی ایک ایک لاؤ سے بائی پاس ہو سکتی ہے سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہے نہیں کیونکہ یہ حوالہ اور ہنڈی کا سسٹم ابھی بھی جو ہے بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے کافی لوگوں کے لیے بدقسمتا اس میں پھر جو ہماری عوام ہے اس میں سیاستدانوں کا اتنا ہاتھ نہیں جتنا عوام کا ایک ذمہ دارانہ رویار کرنا درکار ہے کیونکہ وہ پھر اس کو استعمال کرتے ہیں فلو آف فنڈز کے لیے اور ایک قانون تیار کر کے قانون سازی سے بات پوری نہیں ہوگی اس کو پھر نافذ کرنا ہے اور انفورسمنٹ کے لیے پھر پاورز چاہیے ہیں ویسے آپ دیکھیں تو پہلے بھی بہت اچھی آرڈن کی گئی تھی پہلے چالیس سال میں لیکن ان کو چلو کیا ہے نافذ نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے ہم اس ملوپیات کھڑے ہیں مجھے ایک بات بتائے گا دیکھیں اس ملک میں ہمارے ملک میں ٹیکس کلچر اتنا عام نہیں ہوا ابھی کسیتہ تین چار سال میں ذرہ اس پہ کام شروع ہوا ہے اور آہستہ آہستہ سختی ہو رہی ہے کسی بھی شخص کی یہ سوپنگ سٹیٹمنٹ ہے لیکن اگر کسی بھی شخص وہ رینڈم نہیں دیکھا جائے تو اس کی کتابیں اس کی بکس ہنڈر پرسنٹ کلین نہیں ہیں کوئی بہت اشازو نادر کیس ایسا ہوگا ایسے موقع پہ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی ٹائم فریم دینا کہ جی اگر دوزار سترہ سے پہلے کسی کی کتابوں میں کوئی گربڑ ہے تو وہ ماف ہے اور اس کے بعد اگر کوئی گربڑ ہے تو اس کے اوپر یہ لاو ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے آپ ایک خیال سے ایسا کوئی ٹائم فریم اس میں دینا چاہیے تھا جی اس میں ٹریڈ آفز ہوتے ہیں اگر آپ ایک ٹائم فریم دیتے ہیں تو پھر یہ شاید آپ کو ٹائم فریم آگے بھی بڑھانے پڑے ہیں اجسمنٹ اگر آپ کرتے ہیں ایم نسٹیز دیتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے لیکن پھر لوگ سوچتے ہیں کہ آگے بھی کوئی ایم نسٹی مل جائے گی تو ابھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایم نسٹی آپ کے انسینٹیوز کو ڈسٹورٹ کرتی ہے کافی صحیح 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 بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر اسمان چوہان ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیریکٹر فور ایکنومکس ان افیرز اور وہ بتا رہے تھے کہ ایم نسٹی سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں بلکل جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں شفاعت اور ہم ایک ہفتہ آلماسٹ ہوگے اس واقعے کو میں بات کرنے جاری ہوں گوجپورا کے واقعے کے حوالے سے بہت دل خراش واقعہ تھا اور پوری قوم جو ہے وہ اس واقعے پر متحد ہو کے کھڑی اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ریپ کرتے ہیں جو ریپ جیسے کرائیم سے مرتقب ہوتے ہیں ان کو سزائے موت دینی چاہیے کیونکہ ہم نے یہی دیکھا کہ گوجپورا کے واقعے میں جو مرکزی ملزم تھا سمہا شفاعت he had a background اس کی ہسٹری بھی یہی تھی وہ پہلے بھی واقعات کرتا رہا تھا ایف آئی آئی بیدرجو لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ملزم میں وہ کھولیاں پھیر رہا تھا اور اس کے بعد وہ ڈکیتے ہیں مغلوثہ صرف پچیس ہزار کیویس وہ ہے وہ لوگوں کی جانے بھی لیتا تھا اور اب ذرا جس سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو مرکزی ملزمہ عابد اس کی بیوی گرفتار ہو گئی ہے جس کے ساتھ یہ فرار ہوا تھا لیکن سمہا جو عابد ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا اور عابد کی گرفتاری کے لیے قصور میں ڈیفرنٹ جگہ پر شاہ پہ بھی مارے جا رہے ہیں جی جناب وزیراعظم عمران خان نے اس حوالے سے کل بات کرتے ہوئے کہا کہ سخت سزاؤں کے حوالے سے بات بھی جاری ہے ایسے مجرموں کو سخت سزائیں دینے کا بلڈرافٹ کیا جارہے کیا کہا انہوں نے آپ کو سنواتے ہیں نمبر وان پولیسنگ کے انڈسٹریشن ہونی چاہیے سب کے نمبر ٹو لیجسلیشن چاہیے ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے میرے خیال میں تو ان کو چوک پر لٹکانا چاہیے ریپ کی اور دوسری چیز آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے کے انڈر ریپورٹنگ ہے اس کی بدقسمتی سے جب ہم نے ڈسکیشن کی تو کہا کہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس میں بتایا انہوں نے کہ یورپین یونین نے ہمیں جی ایس پی سٹیٹس دیا ہوئے ٹریڈ کا تو وہ ایفیکٹ ہو جائے گا جو میں اس کے بات سمجھتا ہوں اس کی کیسٹریشن ہونی چاہیے کیمیکل کیسٹریشن اب یہ کئی ملکوں کے اندر ہے میں پڑھ رہا ہوں آگے سے کچھ کاریوں نہ سکے جس طرح مرڈر ہوتا ہے فرس ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری اسی طرح اس کو بھی گریٹ کرے اور جو فرس ڈگری ہو اس کو کیسٹریشن کرے وزیراعظم ران خان نے کیا کہا آپ نے سنا شفاعت یہاں پر بات ہے کہ یہاں پر سزا ملنی چاہیے کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ریپ کرتا ہے اس کی کہیں نکی چھوٹ بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے کسی بھی طریقے سے اور اس کا جو انجام ہونا چاہیے وہ موت ہی ہونے چاہیے لیکن ابھی خیال ایک اور آپ کو اپ ڈیٹس آپ نے بھی دیں کہ جو خاتون ہیں جن کا ریپ ہوا تھا ان کو رازی کر لیا گیا ہے کہ جو شناخت پریٹ میں جو ہیں وہ حصہ لیں گے اور ہم میرے خیال سے بھی یہاں پر ضروری شفاعت ابھی بہت ہو گیا ہے کہ جو ریپ کے وکٹم ہیں ان کی آئیڈنٹیٹی کو نہ سامنے رکھا جائے ان کے والے سے نہ بات کی جائے کیونکہ اس طریقے سے جو ہماری سوسائیٹی سمہوں ابھی تک ایڈوکیٹ کرنے میں شفاعت ناکام ہو چکے ہیں لوگ ہمارے ہاں جو ہیں وہ وکٹم شیمنگ اور جو وکٹم بلیمگ کے ناکام اس میں پڑ جاتے ہیں پتی ہے صرف سوسائیٹی کے حد تک بات نہیں ہے اگر پولیس کا اور لائن اوڈر کا سسٹم اوورال دیکھا جائے ایف آئی آر درج کروانا ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے اس میں دفعات شامل کروانا یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے اور انفورشنٹلی جس کام میں بہت زیادہ ہیومن انبولمنٹ ہوتی ہے اس کام میں کہیں نہ کہیں کرپشن کا مارجن رہتا ہے ایک بڑی دلچسپ صورتحال مثال کے دور پہ ایک مقام ہے اور اس مقام پہ ایک وقوعہ ہو گیا ہے اس وقوعے پہ کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس معمول کی گشت پہ جبکہ مثال اگر سپوز کر لی جائے پولیس نے وائرلیس آن کیا اور وہ کسی نزدیکی ڈابے بیٹھے چاہے پی رہے تھے تو اس کو پروسس نہیں ہو سکتا اس کو جج نہیں کیا جا سکتا یہ بہت ضروری ہے کہ اب لاؤز بنائے جائیں کہ اس قسم کے جرائم کے حوالے سے سپیشل لاؤز ہونے چاہیے اور سپیشل طریقے سے سپیشلی مطلب شفاعت اگر ہم ذرا باہر کے ممالک جن سے ہم ہر چیز جو ہے وہ کمپیر کرنے لگ جاتے ہیں جب وہاں پر دیکھیں اگر آپ کی ڈیوورس پھی ہوتے تو دیزر کاؤنسل جو کہ آپ کی کاؤنسلن کرتی ہے یہاں پر وہ بچی یا وہ خاتون یا وہ بچہ جس کا ریپ ہوا ہوتا ہے اس سے ایسے ایسے سوال کیے جاتے ہیں کہ وہ مزید منٹل ٹوٹر کا شکار ہو جاتا ہے آپ اس کو بار بار اس سے وہی چیز پوچھیں گے اور ایک تو جی پروسیکیوشن کا شفاعت ہمارا مرحلہ وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ تین سال بعد بھی ہم اس خاتون سے پوچھو تھے کہ اچھا جس شکس نے تمہارا ریپ کیا تھا اس سے کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے اس سے پہلے کس طرح سے تمہیں پروچ کیا تو ہم مسلسل اس کو عذیت میں ڈالتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جو خواتین ہیں بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ پیچھر جاتے خیر جی ابھی اگزیکلی صورتحال کا ہے یہ عابد کی گرفتاری کا مرحلہ کہاں تک پہنچے جانیں گے ہمارے لاہور سے میں جوائن کریں ہیں جیپٹی پیوری شیف ہے نعیم حنیم صاحب ان سے بات کریں گے نعیم بہت شکریہ وقتینے کے لیے نعیم کیا بنا عابد کا یہ عابد ابھی تک کانون کی گرفت میں کیوں نہیں آ رہا دیکھیں ہم لوگوں کی نا میموری بڑی شاٹ ہے آٹھ دن پہلے تقریباً وزیرالہ پنجاب نے پریس کانفرس کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ قوم مدد کرے عابد کی گرفتاری میں انہوں نے قوم سے مدد مانگی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ پاکستانی ضرور اور پنجاب کا کوئی سپود ضرور مدد کرے گا اور عابد کو گرفتار کروائے گا ادروائز پولیس جو ہے وہ چھاپے مار رہی ہے اور خاندانوں کے خاندان گرفتار کر چکی ہے مگر ابھی تک وہ عابد تک نہیں پہنچ چکی اور کل جو ہے فیاضرالحظم چوہان سے ہماری بات ہوئی اے آر وائس سالگیرہ تقریبات میں وہ شامل تھے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے پتا ہے ایک عابد اس وقت کہاں ہے اور وہ کس زلے میں ہے تو معلوم ان کو بھی ہے مگر پتا نہیں گرفتار نہیں کیا تو مجھے پتا ہے کہاں پر ہے تو ایک ہفتہ ہو گیا عابد گرفتار نہیں اور اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا اس کو گرفتار نہیں کیا گیا اب تک جو کچھ کیا گیا آپ بھی بتا رہتے وہ جیو فینسنگ کے تھرو آواز پر پولیس کیونکہ خاطر خاندان اقدمات تو نہیں دیکھے میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ جیو فینسنگ نے اپنا کام مکمل کر دیا فرانزک لیب نے اپنا کام مکمل کر دیا اب پولیس کی باری ہے پولیس نے اپنا کام مکمل کرنا ہے لیکن پولیس سے یہ کام ہو نہیں پا رہا میں وہی تو ارز کر رہا ہوں وزیرا پنجاب نے پچیس لاکھ نام رکھ کے یہ کہا ہوا ہے کہ قوم مدد کرے ان کی تو پولیس تو کچھ اور کاموں میں اس وقت بیزی ہے سی سی پیو لاہور نے ابھی میرے پاس اطلاع آئی ہے کہ تقریباً پچاس ہتکڑیاں مگوائی ہیں اپنے آفیس میں اور اب سے دو گھنٹے بعد وہ کھولی کچیری لگانے لگے ہیں جس میں وہ تمام لاہور کی پولیس کے وہ افسران جو ناکست تفتیش کرتے رہے جو لوگوں کو بروقت گرفتار نہیں کرتے رہے ان کا اعتصاب کرنے کے لیے ہتکڑیاں مگوائی ہیں شاید کچھ دیر میں جو اس وقت حاضر سروس کچھ پولیس آفیسر ہیں وہ گرفتار کر لیے جائیں مگر جو اصل کیس ہے جو آئی اوپنر بنا ہم سب کے لیے اس کیس میں کوئی پیشرفت نہیں ہے صرف کل جو ہے عابد کی جو اہلیہ ہے بشرا بی بی اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور عابد سے بشرا کی دوسری شادی ہے اس سے پہلے شہر سے اس کے چار بچے ہیں اور عابد سے اس کی ایک بیٹی ہے پھر رات گئے ایک ریڈی نے انہوں نے کیا قصور سے ملحقہ ایک گاؤں ہے راو خان والا وہاں سے پانچ سے چھے جو ہیں عابد کے مبینہ طور پر رشتہ دار بتائے جا رہے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اس سے پہلے جو آپ بات کر رہی تھیں کہ سوال اس طرح کے کیے جاتے ہیں متاثرہ لوگوں سے کہ وہ زچ ہو جاتے ہیں اور ان کو اتنا ایریٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ مقدمہ سے پیچھے اٹھ جاتے ہیں یہ اس وقت ماجرہ ہے اس اینی شاہد کے ساتھ جس سے کل بھی میری بات ہوئی خالد مسود ان کا نام ہے وہ شخص جو مددگار بن کے جس نے ون فائی پہ کال کی تھی اس سے اس طرح کی تفتیش کی جا رہی ہے اور اس طرح کی انکوائری کی جا رہی ہے اور کبھی اس کو کسی تھانے میں بلالیا جاتا ہے اور کبھی اس کو کال کر کے ساتھ لوگ اس طرح سے گھبراتے ہیں لوگ اس طرح سے گھبراتے ہیں اس کا اصطرہ بڑھیں مجھے ایک بات بتائیں گے یہ جو علاقہ جہاں یہ کرائم کمیٹ ہوا سوالے سے کل میں ایک فیچر پڑھ رہا تھا جو کہ عجیب و غریب بات اس میں لکھی ہوئی تھی کہ اس علاقے میں کچھ سیف ہاؤزز ہیں تفتیش کی جاتی ہے لوگوں سے وہاں پہ اور مبینہ طور پر پولیس آپریٹ کر رہی ہے ان کو اس میں کہاں تک صداقت ہے دیکھیں یہ بالکل آپ کی اطلاع ٹھیک ہے گجر پورا کا ہے اس پہ میں بھی بات کر چکا ہوں اس سے قبل کہ یہ بالکل جرائم پیش آفراد کی جو ہے ایک اماجگاہ ہے پناہگاہ ہے اور وہاں سے ٹارچر سیل جو ہے پولیس کے غیر قانونی ٹارچر سیل وہ پکڑے جا چکے ہیں اسی ٹارچر سیل کو پکڑا ہلاکت بھی ہوئی جس پر آٹھ سے تین دن پہلے سی سی پیو نے اس واقعے کی دوبارہ انکوائری جو ہے وہ اوپن کی اور ایک پولیس آفیسر جو ہے رضا جعفری اس کو گرفتار کر کے حوالات بجوایا جا چکا ہے تو وہ علاقہ جو ہے اس میں جو ہے وہ تقریباً دریاء کا علاقہ بھی آتا ہے اور بہت سے جو جرائم پیش آفراد ہیں مطلب یہ ایسا علاقہ جیسے نہیں آپ نے پروگرام ریپورٹرز میں بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ torture cells جو بنے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی بڑی اماج کا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پولیس کو اس علاقے کے بارے میں نہیں پتا پولیس کو علاقے کے بارے میں اچھے طریقے سے معلوم ہے روز ہم سن رہے ہوتے کہ آج آبت کے گھر جو گھیرا ہے وہ تنگ ہو گیا ہے اور آج یہ پکڑا جائے گا بڑ سمحاں ہم دیکھتے کہ اس کے ساتھ جو شخص ہوتا ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے آبت بھاگ جاتا ہے تو کیا اس سے کوئی یہ تاثر کیونکہ اب عوام کو یہ ہی جا رہا ہے کہ پیچھے کوئی اور کچھ پناہی کر رہا ہے اس لیے تو آبت ہاتھ ہی نہیں آ رہا دیکھیں یہ پورا پورا جو ہے نا ایک نیٹورک ہے ابھی تو بہت سی ایسی انکوائریز ہیں جو آپ کے اور میرے سامنے نہیں لائی جا رہی ہیں انکوائری اس بات پر بھی ہونا باقی ہے کہ وہ جو ہے ایک ہزار روپے کے پیٹرول والا معاملہ کیا ہے اور دیس بورڈ پر ایک ہزار روپے کیسے آیا انکوائری اس بات کی بھی ہونا باقی ہے کہ وہ تصویر آبت کی اور وہ انفومیشن کیسے لیک ہوئی اور میں بتا دوں کہ وزیر اللہ پنجاب نے اس پر نوٹس بھی لے لیا ہے اور تقریباً باون کے قریب جو میڈیا سٹرٹیجی کمیٹی تھی پنجاب کی اس کے جو ترجمان تھے ان کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں اور ان کو فارج کر دیا گیا ہے اور انہی پر شک ہے اور ان باون افراد سے بھی انکوائری کی جا رہی ہے کہ آبت کی تصویر اور اس کی ساری انفومیشن وہ لیک کیسے ہو گئی جو صرف پنجاب حکومت کے کچھ نوائندوں کے پاس اور پنجاب پولیس کے پاس تھی اور یہی وجہ ہے بتائی جا رہی ہے کہ آبت جو ہے ابھی تک مفرور ہے اس تک نہیں پہنچا گیا اور ان کا جو آپریشن ہے اس کو نقصان پہنچا ہے اور اس طرح کی بڑی نیکلیجنسیز ہیں اور یہ سمجھ نہیں آ رہا نہیں کہ زمین نگل گئی ہے یہ آسمان اس کو کھا گیا ہے یہ آبت ایکزارٹی گیا کہا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر اب کام ہونا چاہیے اور تفتیش میں وہ چیزیں لانی چاہیے کہ کس طریقے سے کہ خاتون نے بولا کہ جو لوکیشن میں نے شیئر کی تھی اپنے ویٹس اپ نمبر کے ساتھ کہ جی میں اگزارٹی یہاں پر موجود ہو اور مجھے اپنے پیٹرل کے لیے ہزار اوپے چاہیے تو ہاو کم دے نیو کہ اس کو ہزار اوپے چاہیے تو اسے جس نے لوٹ مار بھی کی خاتون کے ساتھ زیادتی بھی کی اور جاتے جاتے ڈیش ورڈ پہ ہزار ورڈ بھی رکھے چلے اور یہ علاقہ اس حوالے سے مشہور ہے اس علاقے میں اس قسم کی کاروائیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور یہ پولس کے علمے بھی تھا پھر کیوں لاہور رنگ روڈ سے ملکہ لنک روڈ پہ ہارڈلی تین سے چار کلومیٹر کا فاصلہ پہ کیوں پولس موجود نہیں تھی یہ ایک سواہ اور اس کے بعد پھر انہوں نے وان پائی پہ کال کی کہ باوجود میں دیکھا کہ جی رسپونس ٹائم تھا یہ آپ کے سامنے ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ٹو باق خبر سویرہ لہوریو آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ وزیراعلا پنجاب عثمان وزار نے روان سال اکتوبر کے آخری ہفتے میں اورنج لائن میٹرو ٹرین چلانے کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد اب یہ توقع کی جاری ہے کہ جو ٹرین ہے نا یہ نا یہ انشاءالنج چل پچیس اکتوبر سے روان دماؤں گی جی جناب پانچ سال سے ٹھوکب نیاز بیک سے لے کے محبود بوٹی تک پلر ہی پلر کھڑے ہوئے ہیں اور لہوریوں کو سمجھ نہیں آرہا کہ ان پلر پر آخر چلنی کیا چیز ہے بہت سارے لوگوں نے تیبی سیجیسٹن دیئے کہ اس میں تھوڑے سے کنڈے ٹانکے ہم جھوٹے ہی لگا لیں کہتا ہے کہ جی وہ چالیس روپے ہوگا چالیس روپے مقرر کیا گیا کابینہ نے کرایا اور سابقہ دور حکومت میں یہ پروجیک شروع کیا تھا اور ایک عرب باسٹھ کروڑ ڈالر کی لاغت کا یہ منصوبہ تھا دسمبر دوزہ سترہ میں مکمل ہونا تھا لیکن بہت ساری وجوہات کے باعث اس میں کچھ کانٹریکٹرز کے ٹھیکے منصوب ہوئے کچھ عدالتی امتنائی آئے اور حکومت کی تبدیلی بھی ہوئی یہ منصوبہ تقریباً اب تین سال کی تاخیر کے بعد فائنلی آپریٹ ہونے جا رہا ہے اکتوبر میں پچیس کلومیٹر کا ٹریک ہے جی سارے کا سارا ایلیویٹڈ ہے اور اس ٹریک میں ملتان روڈ پہ ایک اینڈ ہے اٹھوپر نیاز بے ایک دوسرا اینڈ ہے محمود بوٹی یہ پورے لاہور کے انڈسٹریل ایریاز میں سے گزرے گی گنجان آباد علاقوں میں سے گزر رہی ہے اور اب امید یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اگلے مہینے سے ہاں پچیس اکتوبر تک یہ روان دوان ہو جائے گی اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں تنجاب ٹرانسپورٹ محمد جہانزیف خان کچی صاحب جہانزیف صاحب بہت شکریہ میں وقت تینے کے لئے یہ بتائے گا کہ روان سال اب اکتوبر کے آخری ہفتے میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اورنج لائن میٹرو ٹرین انشاءاللہ انشاءاللہ روان دوان ہو جائے گی سر یہ حتمی تاریخ ہے یہ آگے تو نہیں بڑھ سکتی پچیس اکتوبر کو ہماری حتمی دیٹ ہے اورنی لائن کیک کے کمرشل آپریشن کی اس کے لئے وزیراعلاف صاحب کی خصوصی ہمیں ہدایت ہیں اور ہم اس کے اوپر بالکل کمیٹڈ ہیں جو دیٹ ہم اس وقت ہم نے اناؤنس کی ہے اللہ کے فضل سے اور مجھے پورا یقین ہے کہ پچیس اکتوبر کو ہمارا لاہور کی عوام جو ہے وہ پارے اورنج لائنٹرین اچھا اب یہ بتائے گا کہ کیا تیہ ہوا ہے کہ اورنج لائن میٹرو کا کرایا کیا ہوگا ویسے تو ہم نے جو سنا ہے وہ تو چالیس روپے کا سنا ہے لیکن یہ چالیس روپے کیا خالص منافع ہے منافع کی مد میں ہے یا اس میں کوئی سبسیڈائز رکھا گیا ہے کرایا کو اس کے پر لائنٹرین ایک روز پہلے ہو گیا جی اور یہ چالیس روپے وزیراعلا صاحب نے پچاس روپے کی ریکمنڈیشن ہماری طرف سے ڈپارٹرین کی طرف سے تھی لیکن وزیراعلا صاحب نے خصوصی اس کے پر انٹرین کر کے تس روپے اس کے قرائے میں مزید کمی کیا اور چالیس روپے کا یہ قرائے ہے اور انہائن کا وہ ہم نے مقرر کر دیا پہلے چھ ماہ ہم جو ہے یہ فورٹی روپیز ہی چارج کریں گے اور فورٹی روپیز کے اوپر پر ٹرپ کے اوپر آپ چاہے وہ ایک سٹیشن پتھ رہے ہیں یا چار بھی یا سارا استعمال پہ لیکن چھ ماہ بعد کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا نون سٹیڈی نہیں ہے اس کی فیزیبیلٹی سٹیڈی کے اوپر جو یہ سب ازمشن کے اوپر بیس کر رہے ہیں تو چھ ماہ میں ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہمارے پاس وہ فیگر موجود ہوں گے تو پھر ہم اس کا قرآن سٹیج وائز لیچنل دے جائیں گے اس کو ویداؤٹ سب سوٹی چلائیں تو اس کا قرآن دو سو اسی روپی پر پر ٹرپ بند ہے لیکن کیونکہ یہ منصوبہ جو ہے وہ ہم نے عوام کیلئے چھلانا ہے اور یہ منصوبہ اس حکومت کی میں سمجھتا ہوں یہ تیس ایڈ ہے کہ ہم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی بلکہ اس کو مکمل کیا ہے اب جو ہم نے پیئنگ کپیسٹی جو ہمارے وہاں دہور کے ہمارے لوگوں کی ہے اس کا ہم نے سروے کیا ہے اور اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ جو چاریس روپی کی ٹھیکٹ ہے یہ ہم نے کابینہ نے منظوری دی ہے اس کے اوپر جو تقریباً سلانہ پانچ ساڑھے پانچ ارب روپی کی جو سب سیڈی ہے وہ حکومت پنجاب برداشت کرے گی پانچ ارب روپی کی سب سیڈی ہے جو حکومت پنجاب برداشت کرے گی بہت بہت شکریہ جی جانزیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پنجاب کے وزیرے ٹرانسپورٹ بتا رہے تھے پچیس اکتور انشاءاللہ ہتمی ریٹ ہے بازابتہ آغاز ہونے جا رہا ہے ہم نے آپ کو خوشخبری دے دی ہے شفاعت وارے کا اور خوشخبری جو کہ جس کا ہمیں بڑے شدت سے انتظار تھا اور انہوں نے لوگوں کے لئے جب وہ بریک پیکی اور وہ تھی جناب پشاور بی آر ٹی منصوبے کے والے سے جب بی آر ٹی کی بسس چلی we were very excited لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بی آر ٹی کی بسس وہاں پہ جب چلنا شروع ہوئی شفاعت تو اب تقریباً تین حادثے تو ایسے ہو گئے ہیں کہ آگ لگنے کے واقعہ تو گے بے کل پھر چار حادثے ہو گئے ہیں چار حادثے ہو گئے ہیں کل حیاتباد میں جو بی آر ٹی کی جو فیڈر بس چل رہی تھی اس پہ آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس کے بعد اب بی آر ٹی کا آپریشن موطل کر دیا گیا ہے اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن ایک مہینے میں یہ چوتھا واقعہ ہے جس میں ایک بس چلتے چلتے اس کے انجن میں اس کے ایسی میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور وہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بس کو لپیٹ میں لے لیتی ہے اللہ کا شکر ابھی تک کوئی اس میں بڑا حادثہ نہیں ہوا مالی نقصان کی خیر ہے لیکن جانی نقصان ہے جو کے شفاعت جو بی آر ٹی کے تمام ڈرائیورز ہیں ان کو ہنگامی صورتحال سے نمرٹک لئے ٹریننگ بھی دی گئی تھی اور اب تمام بسز کا اثر نو طور پر جائزہ لیا جائے گا یہ کہا جارہا اور بی آر ٹی بسوں میں آتش زدکی کا جس سے بھی شفاعت کہہ رہے تھے کہ ویسے جب ہی ہم بات کر رہے تیسرا واقعہ اور مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو پانچ بسے جہاں وہ اس وقت متاثر ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اسی حوالے سے بات کریں کہ مارے ساتھ موجود ہے پشاور بی آر ٹی بس وزمان عمیر خان ہم ان کو شاملے گفتگو کریں گے عمیر بہت شکریہ وقت دینے کے لئے عمیر یہ تیسرا ایسا واقعہ ہے ہمیں بھی شیئر کرتے ہوئے دکھپی ہو رہا ہے بکوز we were very excited about this project یہ کیا ہو رہا ہے exactly کیا وجہ ہوتا ہے ان واقعات پی پیچھے بسم اللہ الرحمنہ جی thank you very much اور میں سب سے پہلے بتاؤں کہ جو کل کا واقعہ ہے یہ ایک ازمائشی بس تھی جو فیڈر روٹ پہ ہماری چل رہی تھی اور اس میں جو ڈرائیور بھی تھے اور متعلقہ افسران تھے تو اس میں ایک معمولی سی چنگاری تھی جس کو بس میں موجود جو آدھ بجانے والا آلہ تو اس کے مدد سے بجھا لی گئے تھا فیل پور اور جو بس بنانے والی کمپنی ہے ان کی سفارش پہ جو ہے بس سروس کو آرزی طور پر محطل کیا گیا میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ معمولی سے آتش ضد کی تھی تو وہ کیسی معمولی ہو سکتے ہیں مجھے اب یہ بتائیے کیونکہ ہم نے تو مناظر میں دیکھیں ہمیں تو معمولی لگ رہی تھی وہ تو کافی خوفناک لگ رہی تھی میں اگر بتاتا ہوں کہ تو بس میں کوئی مسافر سوار نہیں تھا پرسلی سیکنڈلی جو اس میں سپارک تھا اس کو میں آتش ضدگی تو نہیں کوں گا اس کو چنگاری کوں گا اور اس میں چنگاری کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سپارک تھا جو کہ شورٹ سرکرٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو اس کی ایڈنٹیفیکیشن اور تمام تو پہلے بھی دو بسوں میں آگ لگی تھی ان کی ایڈنٹیفیکیشن کے لیے جو بس بنانے والی کمپنی ہے اس کی سفارش پہ آزی طور پر سروس کو محطل کیا گیا تھا کیا گیا ہے اور اس کو جو روٹ کاؤس کی ڈیٹرمنیشن ہے کہ یہ کیوں بار بار اس میں اس کی ایشیوز کریٹ ہو رہے ہیں تو اس کو ونس ان فر آل اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اس کو آردو آپ نے موطل کیا گیا ہے عمیر خان بار بار ہم آپ پچھلی بار بھی ہمارے شوہ میں آئے تھے تو ایک تاثر یہ آرہا ہے ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ بسوں کی پرابر ٹیسٹنگ نہیں ہوئی فل لوڈ ٹیسٹنگ بسوں کی دو مہینے تک جو کہ ایک ایس او پی ریکوائیٹ تھا ہم نے ہمارے پروگرام میں شوکت یوسف زہی صاحب نے ہمیں بتایا تھا وہ نہیں ہوا فل لوڈ پر ٹیسٹ نہیں ہوئی بسیں بسیں روڈ پر ٹیسٹ ہوئی ہیں کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اسی وجہ سے بسوں کی کیپیسٹنگ کا اندازہ نہیں ہے بسوں کے ٹیکنیکیلٹیز کا ٹیکنیکل ڈفیکلٹیز کا اندازہ نہیں ہو اور اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں نہیں جی بالکل ایسا نہیں ہے بقیادہ روڈ ٹیسٹنگ اس کی پہلے کی بھی گئی تھی اور یہ ہمیشہ کسی بھی ایسے میجر پرچٹ کو سٹارٹ کرنے کے لئے اس کے پائلٹ پائلٹ ٹیسٹنگ ہمیشہ اس کی ہمیشہ پائلٹ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے ہمیشہ کی جاتی ہے اور کی بھی گئی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ بس مینیفیکچرنگ کمپنی جب خود کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو اثر انہوں جائزہ لینا چاہ رہے ہیں اثر انہوں تمام بسس کو ایک دفعہ ویریفیکیشن اس کی کلیرنس کر کے پھر اس کو روٹ پہ دوبارہ بحال کیا جائے گا تو اٹھ مینز کہ جو بس منیفیکچرنگ کمپنی وہ بھی کمیٹیٹر جو چینی ماہرین ہے اندازن کب تک محتل رہے گی بی آرٹی کی سیویس آجی کل سسپنڈ کی ہے اور اس کو جلد جلد بحال کرنے کی ہماری پراریٹی ہے لیکن ہم سیفٹی پہ کمپرمائز نہیں کر سکتے آپ بالکل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی سکیرنس پہ کمپرمائز نہیں کر سکتے لیکن پانچ بسے متاثر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو کتنا ٹائم لگے گا ہم لوگوں کو ایک ہفتہ بتائیں دو ہفتہ بتائیں یہ مہینہ لگ سکتا ہے نہیں نہیں جی اتنا ٹائم تو بالکل بھی نہیں لگے گا ہماری پراریٹی میں ایسا کچھ بھی کہنا کبھلے اس وقت میں اس لیے آپ کو نہیں بتا رہا کیوں گے ابھی ہماری پراریٹی یہ ہے پورے پروسس کو کمپلیٹ کریں کوشش ہماری یہ لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ فردہ ڈیلے بھی آج ہے لیکن ہماری پراریٹی سیمیٹی ٹو آرز ہے صحیح جی بہت بہت شکریہ جی امیر خان ترجمان بی آر ٹی ہمارے ساتھ موجود بہتر گھنٹے تو فیل حال موطل ہے اور یہ آگے بھی ایکٹینڈ ہو سکتا ہے چھوٹے سا بریک لکھیں بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوں گے جی ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی خاتون سے جو کہ ایک جگہ پہ جاتی ہیں لائسنس لینے کے لیے وہ پر موٹر سائیکل لینے کے لیے اور وہاں پر کیا ہوتا ہے مہمدیا آپ ذرا لائسنس مانگنے میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے جی اسلام علیکم جی سر مجھے بائک کا لائسنس چاہیے ہم نہیں جاتے لڑکیوں کا لائسنس آپ جائیں یہاں سے جائیں آپ یہاں سے آپ جائیں یہاں سے یہ ہوا ان کے ساتھ نام جناب ان کا شیری فیروزپور والا اور کافی عرصے تک اس تگو دو میں رہیں کہ ان کو ان کی بائک کا لائسنس مل جائے ان کو جیسے شفاعت نے کہا ایسے ہی لائسنس آفیس سے باہر نکالا گیا پھر انہیں آکے سوشل میڈیا پر اپنے خالات کا اظہار کیا لوگوں کا بڑا رضے ملائے اس کے بات اور پھر فائنلی ایزرنٹ کو بلاہے گیا ان سے کوئی ٹیس بھی نہیں لیا گیا اور ان سے کہا جی با جی آپ پلیز اپنا لائسنس پکڑیں اور تھینکیو ویری مچ پھر ہم نے دیکھا مرتضیٰ واہب صاحب نے بھی آخری والا پارٹ اچھا تھا پہلے والا پارٹ بہت بھرا تھا اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیریف فیروزپور والا اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسی جو ہم نے جس طرح ایک کیا مطلب اسے حوالے سے بڑی بھرا ہوں کیوں آپ نے ان سے پوچھا نہیں کیا کیا دوکٹر نے بنا کیا اور اس کی دماغ میں کیا کیا اس کی دماغ میں کیا کیا اس کے لئے کوئی ریزن نہیں تھا کیا اس کے لئے کوئی ریزن ہے ہی نہیں کچھ پڑھا لکھا وہ بڑا افسر ہے جس نے آپ کو یہاں سے کہا کہ آپ نکل جائے یہاں سے کاؤنٹر کے پیچھے جو پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں کاؤنٹر کے پیچھے جو پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں آئیہ تو ہم نے اس کو لائٹر کر دیا اس چیز کو آپ کے لئے آپ کے لئے you would have been through a lot of trauma یہ کیا کر رہا ہے آدمی اس پر نہیں سمجھا رہا تھا کیا ہو رہا ہے تو I just walked out مطلب I tried to reason with him لیکن پھر انہوں نے نہیں سنا تو پھر میں چلی گئے باہر اکیلی تھی یا ساتھ آپ کے کوئی تھا گھر سے پھر نہیں میں اکیلی تھی آپ اکیلی تھے اگر آپ کے ساتھ گھر والے بھی ہوتے تو پھر وہ بھی کہتے کہ دیکھو معاشرہ کا acception نہیں کر رہا پھر exactly کیا ہوا جب آپ نے social media پہ شیئر کیا لوگوں کا ردے ملائے پھر ایک دم آپ کو کیسے بلا لیا اور آپ کو license کیا انہوں نے اگر مجھے اس لیے بلا لیا کیونکہ social media پہ بات آگئی تو بات پھیل گئی and people started asking questions کہ what sort of law is that کہ لڑکانہ نہیں چلا سٹی بھائیں تو پھر وہاں سے officials کی ٹویٹس آئیں کہ نہیں ایسا تو کوئی law ہی نہیں ہمارے پاس and there were people who actually sent me the law sheet کہ نہیں اس میں تو کہیں کچھ نہیں لکھا کہ gender specific ہوں simICE کہ صرف مرضی جلا سکتے ہیں پھر مجھے مرتضی حیب صاحب نے میرا کیس آگے کیا تھا اور مجھے DSP Clifton سے کول آئی تھی Mr. Imran Sidique اور پوری میری بات سنیے پہنچتے ہیں نے پوری میری بات سنیے قرآن لئے اور ایسا کوئی لار نہیں ہے آپ سے آ جائیں اوپس اور میں اپس پرسولی لیسن میں لیں کوئی بادتمیزی نہیں کریں بادتمیزی کینے کا کسی کی باس لائسنس نہیں ہے تمام دیا جو کہ اور پہر جنuttہ میں گئی وہاں پہ میں نے گئی گئی کہ بھی گئی تو اس پینے پر مناتے ہیں میں نے لیسنسی دیا میں یہاں تو وہ آپ کو بتا دے اس میں اس کیونسا مسئلہ تھا میں نے ان سے کہا کہ اگر میں غلط کانٹر پر چلی بھی گئی تو آپ کے ریپریزنٹیٹیو جو ہے اور میں اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ مجھے کہ دے مادم آپ اس کانٹر پر جائیں گائیڈ تو کر سکتے ہیں ان کو مجھے باہر نکال لے کی کیا ضرورتی آپس سے اور وہ تو اپنا پرسنل ویو پرسنل اپنین مجھ پر اینفوز کر رہے تھے کہ since i don't like women riding a bike so you're not supposed to ride a bike تو اچھا یہ جو آپ نے رویہ وہاں پر دیکھا آپ bike چلاتے ہیں میں نے کراچی میں لڑکیاں کم دیکھی لاہور میں تو بہت لڑکیاں بائی چلاتے ہیں so اس شکس کے بہیور میں جس نے آپ کو بالکل منع کر کے ڈھاڑ کے نکال دیا اور جو باقی ماری سوسائیٹی کے وہ لوگ جو کہ سڑکوں میں bike پر موجود ہوتے ہیں ان کے بہیور میں آپ کو چین نظر آتا ہے وہ بھی آپ کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر lack of awareness ہے ایک تو ٹھیک ہے لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ لڑکیاں کیا کیا کر رہی ہیں اگر آج بھی لوگ ہیں جو اگر لڑکی کو بائیک پر دیکھ لیں تو وہ بلکل ہی حیران رہ جاتے کہ اچھا لڑکیاں بھی bike چلاتے ہیں آپ بائیک چلاتی ہیں اور میرہ خان میں کراچی میں رہنے والی ہزاروں خواتین ایسی ہیں لاکھوں خواتین ایسی ہیں جن کو ٹرانسپورٹ پر اپنے انڈیپینڈنٹ ویکل کی ضرورت ہے but you are the icebreaker اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی دیکھا دیکھیں اب بہت ساری خواتین کو بائیک سکے لائسنس گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی اس کے ساتھ ہم یہاں پر چوٹی سی بریک لے رہے ہیں آپ لوگ ہم جائے گا بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باقبر صویرہ میں اور باقبر صویرہ میں راؤنڈ ٹو میں ہم نظر ڈالیں گے بچوں پر ہونے والے تشدد کے حوالے سے مارپیٹ کا کلچر بڑا عام ہے اور ایک بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس کے اوپر کہاوتیں بھی لے کے آتے ہیں جی کہا رہے استاد بزہ مارے پدر استاد کا کہہر باپ کے دیئے وے مہر سے بہتر ہے بغیرہ بغیرہ اس قسم کی جان ہماری چمڑی کمہاری اور شفاعت ابھی بھی جو آج ہم جس واقعے کے والے سے بات کریں گے کہ کس طریقے سے مدرسے میں بچیوں کو کس طریقے سے بہیمانہ طور پر جو وہاں کے ٹیوٹر تھے جنر تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد ہوا کیا شفاعت کہ جو ماں باپ ہیں وہ سمہاں ماف کر دیتے ہیں لیکن فائنلی ہوا یہ کہ پولس کی مدعیت تو مقدمہ درج کیا گیا اور پیرنٹس کو خر اسپیشلی اگر آپ کی بچی پڑھ رہی ہے اور اس پر اس کا میل ٹیچر اتنے بہیمانہ طور پر بال نوچ رہے آپ کے مو پہ تھپڑ مار رہے یہ تو مافی نہیں کرنے چاہیے اور یہ شفاعت this behavior is unacceptable پہلے ذرا ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ان معاملات پر ڈیٹیل سے بات کریں گے ٹاپ سٹوریز اہم ترین خبر شامل کرتے ہیں گزشتہ چوبیز گھنٹے میں اس اوپیز فالو نہ کرنے کی وجہ سے ملک بھر میں تئیس ادارے تعلیمی ادارے بند کر دیئے گئے ہیں ان سی او سی کے مطابق اس سوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے جانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جانگیر ان سی او سی کی جانب سے واضح کیا گیا تھا کہ پندہ ستمبر کو تعلیم ادارے کھولے جائیں گے لیکن مشروط طور پر کرونا اس اوپیز اور ہیل گائیڈ لائنز پر عمل درامت سختی سے یقینی بنانا ہوگا ذلعی انتظامیہ صوبائی انتظامیہ اور ان تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کی جانب سے تاہم بدقسمتی سے کچھ تعلیمی ادارے کرونا اس اوپیز پر عمل درامت میں ناکام رہے ہیں ان سی او سی کی جانب سے جاری گردہ اعلامیہ کے مطابق گزشتہ دو روز یعنی اٹالیس سنٹوں کے دوران ملک بھر میں بائیس تعلیمی اداروں کو کرونا اس اوپیز اور ہیل گائیڈ لائنز پر عمل درامت نہ کرنے کی بنافر بند کر دیا گیا ہے جانب یہ پتہ چلا ہے ان میں سے پرائیوٹ سکولز کتنے ہیں اور سرکاری سکولز کتنے ہیں جی پرائی معلومات جو ان سی او سی کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ سولہ تعلیم ادارے جو بند کیے گئے ہیں ان کا تعلق خیبر پختونخواہ سے ہے ایک کا تعلق اسلام آباد سے جبکہ پانچ کے تعلق آزاد کشویر سے ہے سب سے زیادہ جو تعلیم ادارے بند کیے گئے ہیں وہ خیبر پختونخواہ میں سولہ تعلیم ادارے بند کیے گئے ہیں کیونکہ وہاں پر کرونا کے حوالے سے ایسیاتی تدابیر اختیار نہیں کی جا رہی تھی جس کے باعث کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ تھا یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ دو روز قبل بھی اسلام آباد میں ایک نجھی میڈیکل کالج کو سولہ کیسز سامنے آنے پر سیل کر دیا گیا تھا جس کی سفارش کی گئی تھی ڈی اے چو اسلام آباد کی جانب سے جس پر اسلام آباد کی زلیں انتظامیہ نے کارروائی کی تھی ان سی او سی کی جانب سے بھرپور طور پر یہ واضح کیا گیا ہے موقف کے تعلیمی ادارے کرونا ایس او پیز اور ہیلتھ گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل درامت یقینی بنائیں سکول کالجز اور یونیورسٹیز آنے والے جو طلبہ ہیں چاہے وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں وہ ماسک کا استعمال کریں اگر وہ سکول کی گاڑی میں یا پھر نجی طور پر اپنے تعلیم حاصل کرنے کیلئے آ رہے ہیں تو وہ پوری طور پر نہ صرف ماسکیں استعمال کریں گے ہینڈ سینٹائزر کا استعمال کیا جائے گا اور سوشل ڈسٹنس یعنی سماجی فاصلہ جانگے بلکہ بہت اچھا کہ باقی بھی تمام طرح جسکولز ہیں تعلیم ادارے ان کو میسج بھی جائے گا کہ اگر آپ ایس او پیس پہ عمل درامت نہیں کریں گے تو آپ کے جو تعلیم ادارے ہیں وہ بند کر دیا جائیں گے لیکن کیا کوئی ٹائم سپین سامنے آیا ہے کہ یہ ادارے کتنے عرصے کے لئے بند کیے گئے ہیں جی ابھی واضح طحفت یہ نہیں بتایا گیا کہ ان تعلیم اداروں کو کتنے عرصے کیے بند کیا گیا ہے کچھ روز پہلے جب ان سی او سی کی جانے سے ایک علامیہ جاری کیا گیا تھا کہ امتدائی طور پر تعلیم اداروں کو جرمانے بھی کیا جا سکتے ہیں اور ان کو بند بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اب جو یہ سٹرکٹ ایکشن لیا گیا ہے اس سے یہ واضح ایسے سامنے آیا ہے کہ جو تعلیم ادارہ کرونا ایس او پیس اور ہیلس گائیڈ لائنز پر عمل درامت نہیں کرے گا اسے فوری طور پر بند کر دیا جائے گا جی اور ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ کرونا کے باعث ملک بھر میں بائیس تعلیمی ادارے بند کر دیا گئے ہیں ان سی او سی کے مطابق یہ تعلیم ادارے گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں پر ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر بند کیے گئے ہیں سب سے زیادہ تعلیم ادارے خیبر پختون خواہ میں بند کیے گئے ہیں جن کی تعداد سولہ بتائی جاری ہے ایک تعلیم ادارہ اسلام آباد میں اور ایک آزاد کشمیر میں بند کیا گیا ہے ہمارے نمائندے جانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی ذرا اس حوالے سے تفصیلات لے لیتے ہیں اور ساتھ میں جانگیر یہ بھی بتائے گا کہ کیا سٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی ایسا نمبر شیئر کیا گیا ہے کہ وہ تعلیمی دارے جہاں پر وہ بچے خود ابزرف کرے ہیں سٹوڈنٹس ابزرف کرے ہیں کہ ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کروائے جا رہا کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیا جا رہے تو اس درائمی ہیلپ لائن جس پر وہ کال کر کے بتا سکتے ہیں لیکن یہ جو معلومات جاری کی گئی ہیں جو اعلامیہ جاری کی گئے گئے ان سے او سی کی جانب سے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس سورس کی بنا پر ان کو معلومات ملی تاہم ان سے او سی کی جانب سے ظلہ انتظامیہ اور صوبائی انتظامیہ پر یہ سے مداری آئیت کی گئی تھی کیونکہ تعلیمی دارے جب کھولنے کے حوالے پر اجلاس ہوا تھا اس میں تمام صوبوں اور جو بھی متعلقہ سٹیکھولڈر سے انہوں نے شرکت کی تھی ان سی او سی کے حکام بھی اس میں موجود تھے جس میں بہامی مشاورت کی گئی تھی کہ کرونا ایس او پیز اور ہیل گائیڈ لائنز پر کیسے عمل درامت کیا جائے گا جس کے بعد تعلیمی دارے کھولنے کی اجازت بھی گئی تھی لیکن یہ جو بائی تعلیمی دارے بند کیے گئے ہیں یہاں پر کرونا ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جارہا تھا جس کی افتدائی ریپورٹس کیونکہ مختلف حکومتی ادارے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور یقینی طور پر والدین یا پھر طلبہ کی جانب سے بھی شکایات درج کرائی گئی ہوں گی جس کی بنیاد پر پھر انکوائری کی گئی اور اب انت بائیس تعلیمی داروں کو بندیا گیا ہے ان سی او سی کی جانب سے بھی واضح کیا گیا تھا کہ ایس او پیز پر عمل جو عدم عمل درامت ہوگا وہ کسی صورت پرداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر سماجی فاصلہ ہینڈ سینیٹائزر کا آدم استعمال یا پھر ماسک اور گلفز کا آدم استعمال کیا جائے گا اور طلبہ کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے سختی نہیں کی جائے گی تو کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے کیونکہ مہرین کی جانب سے یہ خبردار کیا جارہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر پاکستان میں کرونا ایس او پیز پر مکمل عمل درامت یقینی نہ بنایا گیا تو کرونا واپس اگر مکمل طور پر عمل درامت کو یقینی نہ بنائے گیا تو کرونا واپس آ سکتا ہے بہت شکریہ جانگیر خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ این او سی کی مطابق اٹھالیس گھنٹوں کے اندر مونیٹر کیا جارہا تھا کہ وہ ایسے کونس سکولز ہیں جہاں پر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جارہا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ بائیس ایسے تعلیمی ادارے ہیں جن کو بند کر دیا گیا جن میں سب سے زیادہ جو تعلیمی ادارے جو سیل کیے گئے ہیں وہ ہیں خائبر پختونخواہ میں اور کوشش رہی کی جاری ہے کہ جو تعلیمی ادارے جو کھلے ہیں جن کو اب بند کیا گیا ہے اس کو دیکھ کے باقی جو تمام سکولز ہیں انسٹیوشنز ہیں وہ اگزیکٹسی جو اپنے اندر جو ایس او پیز کو فالو کرانے کا جو پروسس ہے اس کو مزید انشور کر سکیں کیونکہ پیرنٹس جہاں پر جو ہیں وہ بہت زیادہ کنسرن ہیں سٹوڈنٹس کنسرن ہیں کیونکہ یہاں پر بات ہے آپ کی صحت کے حوالے سے پاکستان نے بڑی مشکل سے کرونا کو شکست دی ہے اور یہی کہا جا رہا تھا کہ اگر احتیاط نہیں کی جائے گی تو اس کی دوسری ویف بھی آ سکتی ہے اور اسی زمرے میں باعث تعلیمی دارے ہیں جن کو بند کر دیا گیا ہے ایک اور اہم خبر شامل کرتے چلیں مری لانڈرنگ اور چینی سکینڈل پر مبین الزامات کے باعث ایف آئی اے نے جانگیر خان ترین اور علی خان ترین کو طلب کر لیا ہے مری لانڈرنگ اور شگر سکینڈل میں فراڈ سے متعلق تحقیقات جاری ہیں ایف آئی اے نے جانگیر خان ترین اور علی خان ترین کو لاہور آفس میں 18 ستمبر کو طلب کر لیا ہے یہ ہم آپ کو ایک اہم ترین خبر بتا رہے ہیں حکومت نے چند دن پہلے اعلان کیا تھا کہ چینی کے سکینڈل میں ملوث جتنے بھی افراد ہوں گے ان کے خلاف سخت تحقیقات کی جائے گی ہمارے نمائندے ذلکرنین ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود ہیں ذلکرنین یہ بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں کون سے سکینڈلز ہیں جن کے اوپر ان دونوں کو طلب کیا گیا ہے جی بالکل بیسکری شگر سکینڈلز کے حوالے سے جو تحقیقات کا حکوم حکومت کی جانب سے دیا گیا تھا اس میں پہلو تھا منی لانلنگ کا اس پر ایف آئیے پنجاب کی جانب سے جانگیر خان ترین اور علی خان ترین کو طلب کیا گیا ہے علی خان ترین کو 18 سنبر کو طلب کیا گیا ہے جبکہ جانگیر خان ترین کو 19 سنبر کو طلب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا چلوں کہ ایف آئیے نے اسے تحقیقات شروع کر کے تمام جو ملک کے ڈپٹی کمیشنرز ہیں اور دیگر ادارے ہیں ان کو خطوط لکھے تھے جانگیر خان ترین اور ان کے اہل خانہ سمیت 19 افراد کے ڈیٹا مانگا تھا کہ ان کی کتنی کمپنیاں ہیں ان کی جہدات کتنی ہیں گاڑیاں کتنی ہیں یہ تفصیلات بھی پہلے ہی مانگ چکی ہے ایف آئیے لہور کہ اس میں سے دکھا جائے گا کہ کیا آیا کہ منی لاننگ جو ہے ان کے ذریعے بھی ہو رہی ہے وہ جو چیزیں خریدی گئی ہیں وہ کس طریقے سے خریدی گئی ہیں تو ایف آئیے نے جو تحقیقہ تدارکار ہے وہ پہلے ہی وسیع کیا ہوا ہے اب جو ہے بزابطہ جانگیر خان ترین اور علی خان ترین کو ایف آئیے نے طلب کر لیا ہے شکریہ جیز ذلکرنہ نے سوالے سے میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ منی لانڈرنگ اور شگر سکینڈل میں فراڈ سے متعلق ایف آئیے پنجاب نے جانگیر خان ترین کو انیس ستمبر اور علی ترین کو اٹھارہ ستمبر کو طلب کر لیا ہے یعنی کی کل جو ہے وہ علی خان ترین کو طلب کیا گیا ہے اور جب پرسوں ہیں وہ جانگیر خان ترین کو طلب کیا گیا ہے خیچی آگے بڑھتے ہیں اور دس پجے کے آغاز نجیس نے بات بھی کیا تھا کہ ہم ایسے تمام تر انسٹیوٹس کے والے سے بات کریں گے جہاں پر بچوں پر تشدد کیا جاتا ہے اور ہم نے کہا کہ گزشتہ دنوں پنجاب کے زلہ جہلوں میں ایک ٹویشن سینٹر تھا جس کے ایک استاد نے اپنی کم سن سٹوڈنٹس بچیوں پر تشدد کیا تھا اور یہ جو ویڈیو تھی یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس کے بعد مقامی پولس نے ابو بکر نامی صفاق شخص کو عراست میں لیا اور محلہ خان سامنے میں واقع ٹویشن سینٹر میں اس شخص نے صرف اور صرف سبق یاد نہ کرنے پر ان کم سن بچیوں کے بال پکڑ کنٹ پر تشدد کیا اور ساتھ میں ان کو تھپڑ بھی مارے اور یہ شفاق یہ جو ویڈیوز ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں اور وائرل لویس کے بعد بہت سارے لوگوں نے بات کی کہ خدار اس پر بات بھی کیجئے اور ان بچیوں کو انصاف کریں جناب یہ ایسے لوگ جو کمزور دل ہیں وہ پلیز اس ویڈیوز کو نہ دیکھیں لیکن یہ بتانا ضروری ہے اس لیے کیونکہ اس قسم کے افراد ہمارے معاشرے میں ہر جگہ موجود ہے بچوں پہ تشدد کر کے ان کو تعلیم سے رغبت دلانے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ یہ ایک ٹوٹلی پوری دنیا میں ثابت ہے کہ دس تھیوری از نیور ورک لوگ تعلیم کو بہت سمجھتے ہیں اور اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں چھوٹے معصوم بچوں پہ یہ صفاق انسان جس طرح سے تشدد کر رہا تھا بڑے دلدوز منازن ہیں آفرین ہوں لوگوں پہ جنہوں نے اس واقعے کو ویڈیو فلم کیا اور اس کے بعد اسے وائرل بھی کیا شفاق لوگوں نے تو وائرل کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بچوں کے والدین تھے انہوں نے دی ایس پیو دفتر میں پہنچ کر اس طاعت کو ماف کر دیا لیکن پھر پولس کی مدعیت میں اس شخص پر پرچا بھی کٹ کیا وفاقی وزیر فیصل وارڈا نے واقعے کا نوٹس دیتے ہوئے ٹوٹ میں بھی لکھا تھا کہ یہ رویہ ناقابل برداشت ہے اور یہ جو رویہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ویڈیوز جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس سے تو بچے بدزن ہو جاتے ہیں بچے سکول جانے سے ڈڑتے ہیں کیونکہ اس طرح کے استاد جو ہیں وہ شدید قسم کی غلط قسم کی جو مثال ہے وہ معاشرے کو دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ڈروپ آؤٹس کے جو کیس ہیں وہ کتنے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے گلوکار اور سماجیکار کو ان شہزاد رویہ سپیسیفکلی جو کہ بچوں کی تعلیم کی حوالے سے کام کریں اور جسپیشلی جو بچے جو ڈروپ آؤٹس جو سکول سے جلدی ہو جاتے ہیں ان کے لئے انسینٹیف بھی ایسے رکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ سکول چھوڑ کے نہ جائیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد رویہ انہیں شاملے گفتو کرتے ہیں شہزاد رویہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے پہلے تو یہ بتائے گا یہ رویہ ایک بڑا عام رویہ ہے بچوں کے اوپر تشدد کے ذریعے ہاتھ اٹھانے کے بعد ان کو تعلیم کی جانب راغب کرنا سبق یاد نہ کرنے پر ان کو مارنا پیٹنا آپ اس حوالے سے کوڑ میں بھی جا چکے ہیں لیکن ذہنیت کیسے بدلی جائے تینکیو سو مچ آپ کیسے ہیں آپ کی طریقیت کیسی شباب پر آپ کی طریقیت کیسی شباب پیٹتے ہیں کسی کا ریپ ہوتا ہے تو ہم بہت خستے ہوتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ اس کو مار دیں اس کو جلا دیں اس کو اٹھا رٹکا دیں تو کیا ہم واقعی ان بچوں کو ان ریپ وکٹمز کو کیا ان کو بچانا چاہتے ہیں اپنی کتھارسی اپنا جو انگریں وہ نکالنا چاہتے ہیں دیکھیں دوہزار گیارہ کے اندر ہمارے جو گورنمنٹ سکولز ہیں فاطمہ جہنہ و خاتون پاکستان زندگی ہم نے وہاں سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ بچوں کو اتنا مارا کیوں جاتا ہے سکولز کے اندر اور پھر میں نے ایک پروگرام کیا تھا اس کے اوپر اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب بھی ان بچوں کو مارا جاتا تھا دوہزار گیارہ میں دس میں تو فورن لوگ آپس میں دوسرے سے ویڈیو شیئر کرتے تھے بات کرتے تھے ٹی وی پر آتا تھا دو دن بھی نہیں رہتے تھے ایک رات رہنے کے بعد اگلی دن چھوڑ جاتا کیونکہ ہمارے ملک میں کانون تھا سیکشن ایٹی نائن وہ ایک کلاوس دی جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ گوڈ فیت میں ٹیچر کو مارنے کی اجازت ہے بچے تب وہ گوڈ فیت کوئی بھی ہو سکتا تو جب بھی ٹیچر پکڑا جاتا تھا وہ کہتا تھا میں نے تو گوڈ فیت میں مارا ہے تو پھر ہم نے یہ کانون چینج کرنا ہے نیشنل اسیمیلی میں لیجسلیشن ہوئی دوہزار بارہ کے اندر تیرہ کے اندر اور پھر یہ ریزولوشن پاس ہوئی اور ایکٹ بن گیا لاؤ آ گیا تو ہمیں انوائٹڈ تھا نیشنل اسیمیلی میں اور ہم نے جا کے لاؤ نہ صرف اتیان اتیان پیش کیا بلکہ ڈرافٹ کرنے میں ہم نے کافی محنت کی تھی اور یہ پروو ہو گیا اس کے بعد یہ سینٹ میں لیپس ہوا لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ تمام پروونسز نے اپنا لاؤ بنانے کی کوشش کی آج میں آپ کو ایک اور خطر نہ آتا لیکن آج بھی جب آپ ٹیکس کرتے ہیں جیسے اب یہ ویڈیو آئی اس سے پہلے ہزاروں ویڈیو ہم پوست کر چکے ہیں بہت سارے لوگوں کو پکڑوا چکے ہیں تو دیکھیں اب جو سیکشن 89 جو لاؤ ہے نا کہ بچوں کو مارنے کی اجازت ہے گوڈ فید میں یہ اسلام آباد میں ابھی بھی ہے اور اس کے خلاف میں کوٹ میں گیا تھا جس میں اثر میناللہ صاحب نے سسپینڈ کر دیا اور وہاں پر شیری مزاری بھی آئی تھی اچھا پنجاب کے اندر ایک ایک اگزیکٹیف ایٹ کے تحت یہ لاؤ کو بند کیا گیا ہے کوئی لاؤ میکنگ نہیں ہوئی ابھی تک وہاں پر وہاں پر بھی کوٹ کا آرڈ تھا اور پھر ایک ایٹ کے تحت کیا گیا ہے پختونخواہ میں کچھ تھوڑا بہت کام ہوا ہے بلوچستان میں نہ ہونے کے برابر ہے سندھ کے اندر لاؤ بنا ہے لیکن اس کے رولز نہیں ہیں تو ابھی بھی جب یہ بچے پکڑے جاتے ہیں تو کوئی چانس ہوتا ہے جس میں ان کو سزا ملتا ہے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سسٹیمک چینج کی طرف نہیں جاتے اگر ہم نے ان بچوں کو واقعی بچانا ہے تو ہم نے پوچھنا ہے کہ کیا جو دو لوگ پکڑے گئے ان کو سخت سزا دی گئی ہے یا سو لوگ جن کو پکڑے جانا تھا وہ پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے بکوز ہوتا ہی ہے کہ یہ مانسیٹ ہے مارنے کا سیکشلی ابیوز کرنے کا سرچنٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سزا کا ملنا بہت زیادہ ضروری ہے مجھے آپ یہ بتائیے گا چلیں لاؤ بھی بن جاتا لیکن سمحاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ماف کر دیتے ہیں تو پیر ایسا کیا کیا جائے کہ پلس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو کیونکہ بچے تو سٹیٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہیں کیسے آمن پر ایسے ہاتھ اٹھا سکتے مارن چکتے ہیں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم تین لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ کی کیمرومن وگر ہے درودھر کھڑے میں سارے ان سے پوچھے نہیں کہ ماں باپ نے کتنی پٹھائی کی ہے ان کی شاید استاد سے تھوڑی زیادہ ہی کی ہوگی تو جب ہمارے ملک میں بچہ پیدا ہوتا ہے مار، ریج، لڑائی جھگڑا جلا دو، لڑکا دو یہ ایسے تو نہیں آیا نا یہ تو بچپن سے چلے آرہا ہے ہمارے سسائیٹی کے اندر تو یہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا کہ یہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں میں صرف یہاں پر بچوں کو مار رہے ہیں کی بات نہیں کہہ رہا اس میں سے کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں چاہے وہ بچوں کو مار رہے ہو چاہے وہ سیکشلی ابیوز کر رہے ہو چاہے وہ ریپ کر رہے ہوں آپ کو بتا ہے فائی پرسنٹ سے کم ہمارے ہاں کنوکشن ریٹ ہے جو لوگ کنوکٹ ہوتے ہیں تو فائی پرسنٹ سے کم کی آپ بات کر رہے ہیں اوور آر تو اس میں ریپ سیکشلی ابیوز اور پٹائی کے کتنے ہوں گے آپ خود سوچتے ہیں میں ذہن سازی کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لاؤز بنا لیتے ہیں لاؤز ہو بھی جاتے ہیں لیکن لاؤز تب تک قابل عمل ہے جب تک لوگ اس کو ذہنی طور پر تسلیم کر رہے ہیں لوگ ذہنی طور پر راضی ہیں کہ بچوں کو سکھانے کے لیے بہترین میڈیم یہ ہے کہ آپ ان پر سختی کریں آپ ان پر تشدد کریں سونے کا نوالہ کھلائیں اور درندے کی نظر سے دیکھیں پتہ نہیں کون سا شیئر کی نظر سے دیکھیں تو یہ اس مائنڈسٹ کو کیسے بدلا جائے آپ نے سوالے سے کافی کام کیا ذو رہا ساں ماری سے شیئر کریں یہ بہت آپ نے خوبصورت بات کی اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے سکول کے اندر ٹیچرز کو بتانا شروع کیا کہ آپ بچوں کو نہیں ماریں گے میں نے کہا آپ بھی کیسی بات کریں بچوں کو نہیں ماریں گے یہ تو تباہی کر دیں گے اصل میں ان ٹیچرز کو کلاسٹروم مینجمنٹ پتا ہی نہیں تھی کہ مارنے کے علاوہ بھی بچوں کو مینج کیا جا سکتا ہے ان کو انگیج کیا جا سکتا ہے تو یہ تو آپ سب سے پہلے ٹیچرز کو ٹرین ہی دیتے ہیں کہ مارنے سے بچہ بات نہیں مانتا وائلنس بریڈز وائلنس یہ مزید تشدد آتا ہے بچے کے اندر تو پہلے تو کلاسٹروم مینجمنٹ کے اتنے سارے کورسز ہیں اتنی مینجمنٹ کے طریقے ہیں جو ہوتے ہیں پھر ماباپ کو سب سے پہلے یہ سمجھانا بکوز ان کی دیکھیں پاپلیشن ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جس طرح کی یہ بم پھڑا ہے پاپلیشن کا اتنے بچے ہیں گھر کے اندر کیا آپ ان کو بتائیں گے کہ انوارمنٹ تباہ ہو رہا ہے اور کیا بچوں کو نہیں مانا دے مانے ان کے لیے تو یہ وہ کہتے ہیں نا ایک بھیڑ کا حصہ ہیں یہ بچے اور ایک انسنا قصہ ہیں یہ بچے تو ان بچوں کو ماباپ میں نہیں سمجھتا دیکھیں کہ میں گھر کے اندر تو نہیں گھو سکتا یہی جو پروگرام ہے اور آپ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ سے اور یہ کلیکشن میں مانسیٹ کو قدر کرنے کی ضرورت ہے یہ جتنے بھی لاؤز بن رہنا کہ بچوں کو نہیں مانا چاہے سیکشل ابیوز نہیں ہونا چاہے یہ تمام مانسیٹ کے خلاف ہے تو جب مانسیٹ کے خلاف لاؤ بنتا ہے تو پھر اس کے بعد کال ٹو ایکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی کیمپینز کر کر ماباپ ٹیچرز اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں مارنا ہے بچوں کو اور کیسے ان کو بغیر مارے ہوئے اپنی بات بتانی ہے دیکھیں ہمارے ہی کلچر یہ ہے کہ جب بھی سوال کا جواب نہیں ہوتا پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ مار نہیں پیار کی بات کی جاتی ہے اب اگر ہم کسی ڈاکٹرز کے والے سے بات کریں تو ان کے ہاتھوں میں جان ہوتی لوگوں کہ جب ان کے پاس جاتے ہیں بغیر لائسنس کے بغیر سرٹیفیکیٹ کے بغیر ڈگری کے وہ نہیں پڑھا سکتے ہم کیوں نہیں ایسا کوئی کانون لاتے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی بھی پروپر ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے جن کو پتا ہونا چاہیے کہ صرف مار is not the ultimate solution بچوں کو پڑھانے کا سے یہ طریقہ نہیں ہم اس لائسنس کے والے سے کیوں نہیں جاتے کہ بھی اس ٹیچر کے پاس بھی لائسنس ہے کہ بچوں کو ٹیکل کر سکتی ہے پڑھا سکتی ہے اچھا میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے ایک بہت دا دوں یہ ہمارے پورے ملک کے اندر سب کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ سوال کا جب جواب نہیں ہوتا تو اس کو آپ مار کر ہی ڈراؤ کر ہی چھپ کر آتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے تو ہمیں سوال کا جواب دینا سیٹھنا چاہیے مارنا نہیں چاہیے اچھا آپ جی لائسنسنگ کی بات کر رہے ہیں یا ٹیچرز ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں بیئٹ کا جو پروگرام ہے بیچلرز اف ایڈکیشن کا وہی فالٹی ہے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم نے ابھی ہماری ایک ارگنیزیشن کی دور بین ہم نے حسین آباد میں یونیورسٹی اف ہیلسنگ کی فنلنڈ کو لے کر آئے ہیں تاکہ گورنمنٹ ٹیچرز کا جو جو بیئٹ کا پروگرام ہے اس کو ٹھیک کر سکے تو ایک انسٹیٹوٹ بنایا بھی حسین آباد جہاں پر ہم کوشش کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیچرز ٹریننگ ہوتی ہے جو بیچلرز کا پروگرام ہے وہ تو پہلے ٹھیک کرتے ہیں وہی تین گھنٹے کا پیپر وہی فلانا اسی طرح سے وہ پڑھ گئے اسی طرح وہ ٹیچر بن جاتے ہیں تو دیکھیں جب آپ کسی کو ڈگری کرائیں گے بیکنس ٹیچنگ سائنس ہے آپ بچوں کے دماغ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ ڈگری کیے بغیر یا ڈگری کر کر بھی آپ آتے ہیں جو کی فالٹی ہے تو آپ دیکھنے کیا ہوگا تو ہماری بیچلرز کی ایڈگری چینج ہونا بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ جی شہزاد روئے ہمارے ساتھ موجود تھے اور شہزاد روئے سوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں وہ میرے خیال میں ابھی شہزاد روئے آپ کے لیے بہت لمبا سفر باقی ہے مائنڈ سیٹ اتنی آسانی سے چینج نہیں ہوگا اور آہستہ آہستہ شاید ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں شہزاد اور میڈیا بھی مسلسل ہم خود اس سوالے سے اتنی آواز اٹھا رہے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ کب یہ ہماری سوسائٹی میں چینج آتا ہے ہر جی ہماری سوسائٹی میں اور بہت سارے سے بیہیورز ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے سپیسیفکلی ابھی جو واقعات ہوئے ہیں زینب سے لے کے مروہ تک کم سن بچیوں کے ریپ اور پھر قتل کے واقعات نے بھی جو ہماری سوسائٹی کو بلکل جھنجوڑ کے رکھ دیا اور اس قسم کے واقعات کے صد باپ کے لیے کئی ایک تجاویز بھی ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں جن میں بچوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے اور انہیں سمجھانے کے طریقے کار بتائے گیا اور حالی میں اس طرح کی ایک اور کوشش جو ہے سٹرینجر نیکسٹور نامی کتاب کے طور پر بھی سامنے آئی گیا جس میں بچوں اور والدین کو تو آسان الفاظ میں بتانے ہی کوشش کی گئی ہے کہ گھر سے باہر کس طرح کی خطرات میں بلا رہے ہیں اور انہیں ان خطروں سے خود کو کس طرح سے بچانا ہے جس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کتاب کی فرصونیا جنگ انہیں شاملے گفتو کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم یہ بتائیے یہ کتاب آپ نے جو بنائی ہے اس کے ساتھ موجود ہے بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ موجود ہے میں نے تین کتابیں کیا ایک ہے سرینجر نیکس دور ایک ہے ہول نیو وول اور ایک ہے فائٹ نورٹ فائٹ اور میری تین کتابوں کا یہی ہے کہ میں پیرنس اور بچوں کو ایجوکیٹ کروں کہ کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے فرقی پیرنس کو ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو امیر چائل کو teach کرنا ہے جیسے جو میری سٹرینجر نیکس دور ہے میں اس میں یہ بتاتی ہوں کہ how to think not what to think so for example پہ ہم لوگ اپنے بچے کو بتاتے یہ نہیں کرنا لیکن کیوں نہیں کرنا آپ سمجھاؤ انہیں آپ اس طریقے سے سمجھاؤ کہ بچے خود سوچے کہ اچھا ہمیں یہ نہیں کرنا تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تو میں نے اس طریقے سے آپ بچوں کو رائٹ اور رون کی تمیز سکھانا exactly رائٹ اور رون کی تمیز سکھانا ہمارا کام ہے but then اس کو آگے لے جانا بچوں کا کام ہے for example اگر ایک سٹرینجر بچے کو ایک ٹوفی دیتا ہے کہ آجاؤ میں سا you know there's this چوکلیٹ کام تو بچہ اگم سے نہیں لے گا بچہ اپنی امیجنیشن سے سوچے گا میں کیوں نہیں لوں چوکلیٹ یہ بچے کی رسپونسیبیلیٹی پیرنٹ سکھاتے ہیں تو یہ میری کتاب ہے سٹرینجر نیکس دور اور میری دوسری کتاب ہے یہ ہی ہے کہ how should we solve this pandemic یہ بہت مزید اس کے گرافک بہت مزید اس کے اندر بہت ہوئی بھی ہیں اور پینٹنگ بنی بھی ہیں اور کریکٹرز کے ذریعے آپ نے بہت آسان کر کے الابرائٹ کیا ہے time کتنا لگا آپ کو یہ سب سے بنا دے مجھے one and a half month ایک بک پہ لگا to just make and then production took more than two weeks Sonia یہ جو a whole new world اس کے بارے میں بتائیے گا اس میں آپ نے کیا message دیا کہ اس میں تو چلیں یہ تو ہمیں بچوں کو اس پڑوس کے بچوں پہ بھی جب تک آپ کے والدین آپ کے ساتھ نہ ہو آپ ان پہ trust نہیں کر سکتے چاہے کہ گلی مہلے کا کوئی بھی آپ کو کچھ بھی offer کر رہا ٹھیک ہے آپ نے کرونا کے والے سے بھی لیکن a whole new world the whole new world is about technology ہم لوگ آج کل ہمارے بچے ہمارے بچے تکنالوجی میں گھوں گئے ہیں کہ ان لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے دنیا ہے تو ایک بچے اپنی گلتی سے خود سیکھتا ہے کہ why he should not use technology so much ان تینوں کتابے میں بچے خود رسپونسیبیلٹی لیتے ہیں to learn that what is the problem which I need to fix rather than a parent میری خانسی ہے کہ ہمارے بچے وہ آج کا فزیکل اکٹیویٹی بہت زیادہ دور ہو گیا اور میں اس کے پہلے پیج سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بچے فوٹبال کے لئے فزیکل اکٹیویٹی کو ہم نے بالکل ignore کر دیا جو کہ سمہا پھر ہماری بڈی کے لیے بھی اچھا نہیں اور جو مسلسل بچے بھی گیجٹس میں مصروف ہو گئے تو ہماری mental health کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں یہ اردو میں کیونکہ یہ ہے انگریزی میں جی so ہم چاہیں گے کہ بہت سارے بچے جو ہیں جن کو انگریزی سمجھ میں نہیں آتی اور یہ چھوٹے بچوں کے لئے بچے بچے تو آپ اردو میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں جی میں یہ اچھا ہل نیو ورل کا اردو ورزن بھی میں نے نکالا ہے تو میں سون انشاءاللہ ہر کتاب ایک اردو ورزن نکالا ہوں گی تاکہ ہماری masses بھی پرسکے تو میرا ابھی i think تین مہینے ہو گئے میں نے اپنی بکس launch کیا started with english اور انشاءاللہ میں بھی کیا price is book is book price 600 rupiz 600 rupiz per book 1 book price 600 rupiz so انگریزی market different ہو جاتی ہے اردو market ہو جاتی ہے تو آپ اس میں پیس کم کریں گے بچوں کو اس کتاب گفت کریں تو بہت اچھی چیز ہے جی مصلاب آپ کروں گی اس میں اردو کتابیں میں launch کروں گی ان سب کا version and then let's see انشاءاللہ اگر ماس اس کو اچھی لگتی ہے ابھی تک response کافی اچھا جا رہا ہے a lot of people are buying very nice چلے یہ بہت اچھی بات ہے آپ اس طرح سے آگے لے کر چل رہیے ہیں ایک چیز میں پوچھنا اور ٹراما دیکھتے ہیں وہ اس سے ریکاور کیسے کرتے ہیں اوکے سو میں نے اس کتاب میں یہ چیزیں لکھیں کہ بچے اس سیچویشن سے بچ کیسے سکتے ہیں میں نے اس کے بار میں بات کی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ بچے کو سکھایا کہ اگر کوئی سٹرینجر لیٹس اپوز ایک گفت دے رہا ہے پہلے بچہ خود سوچے کہ پہلے تو مجھے یہ دے کیوں رہا ہے میرے پیرنس بھی مجھے گفت دے سکتے ہیں میں کیوں ان سے لوں اور اگر گفت کا دل چاہ رہے لینے کا تو میں سوچوں کیا پتہ اس گفت میں کوئی منسٹر ہو مجھے کیا پتہ میں کھول ہوں اور گفت میں کچھ اور نکلے تو وہ خود نہیں لے گا تو میں اس طریقے سے پریونشن دکھائی ہے اور اس بک میں میں نے خوف بھی کرے کے ہیں بچوں کے مائن میں کہ ایک سٹوری میں بتاتی ہوں جیسے کسور وغیرہ میں سارے انسیدنٹ ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ انسیدنٹ تھے کہ گرکشاہ رائیور آتا تھا بچوں کو چوکلٹ وغیرہ دیکھے بولتے تھا میں رائیٹ پر لے جاتا ہوں کبھی بچے واپس نہیں آتے تھے وہ ہی میں نے ریل سٹوری کو ایک سٹوری بک بنا کے بچوں کو بتائی بچوں کو بتائی آپ آگے بھی اسی طرح سکس اپنی جاری رکھیں آگے بڑھتے ہیں جناب لیکن چپا تھا ایک چیز ساتھ میں ہمیں ہمارے بچوں کے کارچی سکھانے کے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ادر ایمپیتی پیدا کی جائے بچوں کو اندر اتنی پاور پیدا کی جائے کہ بچے سمپتائز کر سکیں یہ جو اب بچپن صحیح ہم ان کے اندر انکورپریٹ کر دیں گے نا بہیوئر یہ بڑے ہو کا سوسائٹی کے لیے بچے بڑے مددگار ثابت ہوں گے that's absolutely true کل اس حوالے سے جیسے ہم اپنے پروگرام میں مروہ کیس کے حوالے سے بھی بات کرتے رہے ہیں اس حوالے سے دیگر ایشوز بھی بات کرتے رہے ہیں لیکن خاص طور پر کراچی میں عیسیٰ نگری میں جو یہ واقعہ پیش آیا مروہ قتل کیس کا اس میں اس کے بچی کے والد اور چچا نے کہا ہے کہ زیادتی کے مجرمان کو جن کی شناخت اب ہو چکی ہے سرعام فانسی دے کر نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑ سکیں اور اس کے لئے بلکہ دیکھتے ہیں ساتھ میں جو قصور میں زیادتی کی بات قتل ہونے والی کمزل زینب کے جو والد وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر زینب کی جو واقعہ ہوتا اس کے بعد ہی کہا تھا کہ مجرموں کو عبرتناک سزا کا نشانہ بنانا چاہیے اور اگر اس وقت ایسا کیا جاتا تو اور بہت ساری معصوم بچیوں کو بجایا جا سکتا تھا زینب کی والد کا کیا کہنا تھا آپ کو سنباتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں حکمت سے بھی اس طرح کے بل پاس کیا جائے اس طرح جو بچیوں کے ساتھ جن جاتی ہو رہی ہے جو تشدد ہو رہے ہیں اس میں کمی آ جائے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مجرم کو جانا سریاں لٹکایا جائے اور پانسی دی جائے اس کی علاج جانا پورے ایک مینے تک اسی چوک پر لٹکا رہے کیا کہ اور لوگ عبرت آسل کرے جو ہم نے مطالبہ کیا تھا اس مجرم کو عبرت بنایا جائے جب اس کو عبرت بنانے کا مقصد ہی تھا اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہماری بیٹی تو چلو اس دنیا سے چل گئی لیکن باقی بچیوں کو ہم بچا لیں وقت ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باقبر صویرہ میں اور مدیہ آپ بتائیں آپ کے گھر بجلے آ رہی ہے شفاعت ایسی باتیں آن سکرین نہیں پوچھتے میں رونے لگ جاؤں گی کیونکہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ چھ گھنٹے کے عورتے وہ بارہ گھنٹے کے ہوگئے مدیہ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں کراچی کے کئی علاقوں میں شدید لوڈ شیڈنگ جاری ہے وجہ بتائی جاری ہے جناب گیس کا کرائیسز جو کہ گیس کی سپلائے میں کمی کے بعد پیدا ہونا شروع ہوا ہے کے الیکٹرک کا کیا موقف ہے کیا صورتحال ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ الیکٹرک کی ترجمان سے بات کریں بلکل لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے اسخر کے پاس کیا اسوالے سے تفصیلات ہیں جی اسخر کراچی میں ستمبر میں گرمی ہوتی ہے اور اسے ستمگر بھی کہا جاتا ہے لیکن جیسے یہ ستمبر میں گرمی شروع ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی بڑھ گیا ہے میں مختلف محکمے ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں کہ گیس کی کمی کی وجہ سے بجلی کے پیداوار میں کمی ہوئی ہے لیکن اس کی سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ عوام کو جھیلنا پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کاروبار بند ہو رہا ہے دکانے بند کی جا رہی ہیں گھروں پہ لوگ راستوں کو سو نہیں پا رہے ہیں اور اس کے دورانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ ایک گھنٹے لائٹ آتی ہے اور ڈیڑھ گھنٹے کے لیے لائٹ پہ چلی جاتی ہے آئے بات کرتے ہیں ان سے کراچھ میں بجلی کے حوالے سے بھائی چار چار گھنٹے چھے چھے گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی ہے صبح چلی جاتی ہے دوپیر میں آتی ہے دوپیر میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ آتی ہے پھر چلی جاتی لائٹ دیکھو آپ کے سامنے سب اندھیر پڑا ہوئی کوئی لائٹ نہیں ہے اسلام علیکم مریہ اسلام علیکم شفاعت تینکیو سو مچ آپ نے اپنے شوف اداور دی دیکھیں اشیو بیسکلی ہے کیا ہمارے پاور پلانٹس آویلبل ہیں وہ آپریٹ کرنے کے لیے آویلبل ہیں لیکن لگ بک 300 سے 350 مегا وارٹ جنریشن کپیسٹی ہم استعمال ہی نہیں کر پا رہے کیونکہ گیس کا پریشر اور گیس کی پوری سپلائی ہمیں جو ریکوائیڈ ہے وہ آویلبل نہیں ہے تو یہ ایک نیڈ بیس ٹیمپوری لوڈ مینجمنٹ صرف تک کی جاتی ہے جب ہم ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر پاتے اور یہ ایشو کسی جنریشن کے الیکٹرک سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ ایک گیس ریلیٹڈ ایشو ہے اور یہ بہت سارے ایریاز میں آ رہا ہے یہ شکایات آ رہی ہیں کل ایسیت پی ایجی کی فسیلٹیز کو بھی گیس نہیں میسر تھی ساتھ ساتھ انڈسٹریز کو بھی چیلنجز آ رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹیمپوری ایشو ہے جیسے یہ حل ہوگا تو بیجلی کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی نور جیسے میں کس نے پہلے وزیراعظم ران خان صاحب نے بھی کہا کہ اس سال گیس کا کرائسز بہت شدید ہوگا تو کیا کے الیکٹرک کی اس حوالے سے کوئی تیاری ہے کہ اگر شدید گیس کا کرائسز آئے گا تو کوئی الٹرنیٹیو میشیرمنٹس لیے جائیں اس کے ہمارا جو پاور پلانٹ فرنس آئل پہ آپریٹ کرتے ہیں وہ پلی آپریشنل ہیں ساتھ ساتھ ہم نے ایس ایس جی سی سے یہ بھی ایک ارینجمنٹ کی دی ہے کہ ایف اویلیبل تو وہ ہمیں آر ایل ایس کی پروائیڈ کر دیں جو کہ ایک ایمپورٹٹ نیچرل گیس ہے اور جو نیچرل گیس کی کمی ہے وہاں سے کمپنسیٹ کر دی جائے یہ جو ایک چیلنج ہے یہ ایک بہت ہی میرا خیال ہے سیڈن چیلنج کر ہوا ہے اور انشاءاللہ چیلنجز درپیش ہیں کہ ایلیکٹرک کو اور گیس کی کمی کے ساتھ ساتھ صورتحال مزید خراب ہوتی جائے گی بہت شکریہ جی نور افشاہ ہمارے ساتھ موجود تھی ایمان کے ایلیکٹرک بلکتو جی آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں بین القوامی جو سیاست ہے اس میں بڑی آریاں تبدیلیاں مشرق وستہ کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما آنے لگ گئی اور متحدہ عرب امارات اور بہرین نے بھی اسٹرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد تعلقات کی بحالی کے معاہدے پر دستاقت بھی کرتی ہیں مصر اور اردن کے بعد یہ دو ملک ہیں جو اسٹرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے معاہدے کو تاریخی قرار دیا ہے جبکہ فلسطین سمیر دیگر ملکوں میں معاہدے کے خلاف مظاہرے ہو رہی ہیں سوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے بین الاقوامی امور کے ماہر تذیعہ کار اور لمز یونیورسٹی میں درست و تدریس ملسلک ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب انہیں شاملے گفتور کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے ڈاکٹر صاحب عام تاثر یہ ہے کہ یہ عائدے امریکی صدر کو انتخابات میں بڑی کامیابیاں دلائیں گے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا بڑا ہے لیکن یہ اس سے پتا چلتا ہے ان بادشاہت یہ جو کچھ آپ نے دیکھنا نہیں ہے ہم اس کو کئی سالوں سے جاتے ہیں پردہ اور فلسطینیوں کو معلوم ہے سالوں سے پردہ رکھتے ہیں سب کو معلوم ہے انہیں سب بندی ہوتے ہیں اس وقت ہی رہا ہے اسرائیل میں اسرائیل کے سلام اور امن اس سے کام کے لئے بڑی تائب ہو چکے ہیں دکھنے میں نہیں ہے ان کے سامنے نہیں ہے لیکن یہ جو ہو رہی ہے آپ سے کوشش کرتے ہیں کچھ دیر بعد دوبارہ رابطہ کریں آپ کی آواز ہم سے سن نہیں پارے لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس قدر اثر و سوخ ہے امریکہ کا ان مملکتوں پر اور کس طرح سے آگے چل کر خطے کی صورتحال یکسر تبدیل ہو سکتی ہے جو ڈانلڈ ٹرم کی جو ووٹنگ کیامبین ہے اس میں نے کہا کہ اس کے خاتے خاص کو فرق نہیں پڑے گا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف انجارے ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باقبر سویرہ میں اور آپ کو بات بتاتے چلیں ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے حوالے سے بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ وزیراعظم امران خان سے پاکستان کے بڑے بڑے کرکٹرز نے ملاقات کی مزبال حق تھے عظر محمود تھے عظر علی تھے امامد حفیظ تھے وہ سب چاہ رہے تھے کہ ملک میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ بہال ہو جائے میری حفیظ صاحب سے ایک تفعہ بات ہوئی دی وہ کہہ رہا تھا جی اسی کروڑ روپے وزیراعظم کہتے ہیں نو دپارٹمنٹ کرکٹ بہال نہیں ہوگی بلکل اور اب کیا ہوگا جی بلکل دی اب تو اس آدھے ہی چانسز بھی ہیں کہ میرس بار عظر کو پی سی بی سے بغیر اجازت ملنے پر شو کاؤس نوٹ اس کا بھی سامنا ہے ریپورٹ تیار کیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ لوگ پریشان ہو اس خبر سے تو پریشان مت ہو ہم آپ کے موں کا ٹیسٹ چینج کر دیتے ہیں تاکہ آپ پریشانی بھول جائے کہ دپارٹمنٹ کرکٹ بہال نہیں ہونے جاری شفاق کل میں نے نکہ پانچے کے حوالے سے بات کی جو بڑا مشہور ہے پشاور پشاور کی ایک اور چیز کھانے کی بہت زیادہ مشہور ہے میں کہتا ہوں جی سارا مزہ جلیل کبابی کے دم سے ہے جناب آج کبابی کی بات کرتے ہیں چپل کباب کی بات کرتے ہیں اور چپل کباب جو ہے پہلے میں کیا کوم دیا شازیہ کے پاس چلتے ہیں سیدھا آپ ہماری بدد کریں پیس عزیز اکریہ سے مجھے اس ویکنڈ میں پشاور آنا پڑے گا آپ سب ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ و ناظر